پورے دیش میں اس وقت ایک ہی نام چھایا ہوا ہے اور وہ نام ہے ماسٹر بلاسٹر سچن تینڈول کر کا سچن آج ممبئی میں اپنا آخری ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں تو سچن کے تمام چاہنے والے انہیں اپنے طریقوں سے گودلک کہہ رہے ہیں دیش کے الگ الگ حصوں سے سچن کی شاندار تصویریں سامنے آ رہی ہیں پوری میں جہاں ان کے ایک فین نے ریت کر کرکٹ کے بھگوان کی تصویر بنائی تو مرادباد میں سچن کی بارے پیٹی شاندار پینٹنگ بنائی گئی اس کے علاوہ لوگوں نے دو سو کینڈل جلا کر سچن کی مہاویدائی کو یادگار بنانے کی کوشش کی سب ہی نے اپنے اپنے طریقے سے سچن کو گودلک کہا ہے اپنے اپنے طریقے سے سب ہی بدھائی دے رہے ہیں دعائیں دے رہے ہیں اور جتنے بھی فینس ہیں ان کی نظر ٹی وی پر ہے انتظار ہو رہا ہے کہ سچن کب بلے بازی کے لیے آئیں گے اور سچن سے امید یہ بھی ہے کہ اس میچ میں وہ شتک لگائیں گے اور اس میچ کو اپنے آخری میچ کو وہ یادگار بنائیں گے امیدیں بہت ساری ہیں لغتار چوبیس برس تک سال تک سچن تینڈل کر نے اپنی سیوا دی ہے کرکٹ کو اور کرکٹ شاید ہی سچن سے الگ کبھی دیکھا جا سکے گا کیونکہ سچن نے جو کیرتیمان ستھاپت کیے ہیں ان کو توڑ پانا ان کے برابر پہنچنا آسان نہیں ہوگا کسی بھی کرکٹر کے لیے اور جس طرح کی ودائی سچن کو دی جا رہی ہے آج سے پہلے کسی کرکٹر کو نہیں دی گئے بڑی سنکھا میں ہر جگہ ان کے پشنسک موجود ہیں اور سب ہی اپنے اپنے طریقے سے ان کو ودائی دے رہے ہیں اب تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں تین تصویریں ہیں سچن کو یادگار ودائی ریت پر سچن کی تصویر اکرے کر دی جا رہی ہے دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ سچن کی پینٹنگ کس طرح سے بنائی گئی ہے بارہ پٹ کے ماسٹر گلاسٹر سچن پینڈول کر اور تیسری تصویر سچن کو گوڈ لکھ کچھ اس انداز میں کیا جا رہا ہے دو سو کینڈل جلا کر سچن کو ودائی دی جا رہی ہے ان کی یادگار ودائی اسے بنانے کی تمام کوششوں میں جھٹے ہیں ان کے فینس وانکیڑی سٹیڈیم کے باہر سچن کے فینس بھی بھیڑ لگا کر تمام جو فینس ہیں ان کے وہ بیٹھے میں بھاری تعداد میں لوگ سٹیڈیم کے باہر جمع ہیں سچن کے سب سے بڑے فین کہے جانے والے سودھیر گوتم سے بات کی ہمارے سموادہ تا وینو جگدالے نے سنیے ماسٹر بلاسٹر سچن کے سب سے بڑے فین سودھیر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو وانکیڑی سٹیڈیم میں پہنچے ہیں آپ ہمیشہ دیش ہو یا ویدیش ہو سچن جتا ہوسلا بڑھانے کے لئے آپ وہاں پر پہنچتے ہیں آج آخری ٹیسٹ میچ وہ کھل رہے ہیں کرکٹ کو الویدہ کہہ رہے ہیں کتنا بھاؤکشان ہے کیا کہیں گے یہ سچن سر کا آخری ٹیسٹ میچ ہے تو ہم چاہیں گے کہ یہاں ریکارڈ بنے اور لڑا کا ریکارڈ چار سو رنوں کی جائے چار سو ایک رن بنا کے سچن سر ایک بڑا سکوڑ کھاڑا کرے اور ٹیم انڈیا کو جیت دلائے آج آپ کی خود کی منشاہ کیا ہے کیا چاہتے ہیں آپ کیسا کھیلیں سچن کیا لگتے ہیں آپ کو ہم تو چاہ رہے ہیں سچن سر چار سو رن بنائے نہیں کچھ تو سنچوری تو بنائے ہی بنائے اور ٹیم انڈیا کو جیت دلانے میں اہم بھومکہ ہو کیونکہ سچن سر کا یہ یادگار پاری کے ساتھ دیکھنا چاہیں گے سودیر ابھی دیش اور ویدیشوں کے میدان میں سچن تو نہیں رہیں گے کیونکہ وہ ریٹائٹ ہو رہے ہیں پھر آپ کس کی حوصلہ ابزائے باد میں کریں گے کیا کہیں گے نہیں ہم تو سچن سر کا ہی نام لکھ کے آئیں گے آج سچن سر ہے تو تندل کا ٹین کل سچن سر نہیں رہیں گے تو میسیو تندل کا ٹین جب تک اس پریتوی پہ رہیں گے سچن سر کا نام لکھ کر آتے رہیں گے پریتے سودیر ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک پریتوی پہ رہیں گے وہ سچن کا نام لیتے رہیں گے اور ان کے ہاتھوں میں شنک بھی ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہاں پر پہنچے ہیں یہ شنک نہیں ہے جنگ ایلان ٹیم انڈیا سب سے مہان سچن تندلگار سب سے مہان سچن راج انڈل سرک کے ساتھ وینو جگدالے نیو سویڈی کوڑ ممبائی سچن کے فینس پچھلے 123 سالوں سے ممبائی کروں کو دوپہر کا خانہ پہنچانے والے ممبائی کے ڈبے والے بھی سچن کو شب کامنائے دینے کے لیے وانکھیڑے کے باہر پہنچے سچن کو ڈبے والے گولڈن ٹیفن بھیٹ کرنے والے تھے لیکن میچ کا ٹکٹ نہیں مل پانے کی وجہ سے وہ ڈبے والے گولڈن ٹیفن سچن کو گھر جا کر اب بھیٹ کریں گے جائزہ لیہ ہمارے سمباداتا وانکھیڑے سچن کے باہر سچن کے فینس کا جماڑا شروع ہو چکا ہے ممبائی کے ڈبے والے یہاں پر پہنچ چکے ہیں یہ بھی سچن کو بڑھائی دینے کے لیے یہاں پر پہنچے ایک بڑا بیانر آپ کو یہاں پر سامنے نظر آ رہا ہے سچن کی فوٹو دیکھائی دے رہی ہے ساتھی ڈبا بھی آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہے پرابکتہ ان کے موجود ہے ہمارے ساتھ میدگی جی آپ بتائیے کیا کہنا ہے آخری ٹیسٹ میس آج سچن کھیلنے جا رہے ہیں سچن کا آخری ٹیسٹ آج ممبائی میں ہے پاری دیکھنے کے لیے ہر بھارتی ایوازی اتسک ہے ویسے ممبائی کے ڈبے والا بھی ان کے انتیم پاری دیکھنے کے لیے اتسک تھا ہمیں اندر جانے کو ٹکیٹ نہیں ملا اس کی وجہ سے ہمارا اتساہ میں کوئی کم ترتا نہیں ہے اسی جوش کے ساتھ اسی اوللاس کے ساتھ ممبائی کا ڈبے والا اس مانگیڈس چیڑیم کے بھٹ پار کھڑا گیا ہے اور یہاں سے سچن کے کرتو دت کو ہم سلوٹ کرنے والے ہیں ٹکٹ کی مانگ کی تھی انہوں نے میچ دیکھنے کے لیے لیکن ٹکٹ نہیں ملا لیکن اس سا ہمیں کچھ بھی کمی نہیں ہے اور بھی کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ گولڈن ڈبا دینے والے سچن کو کیا theme ہے یہ اچھلی ہم لوگ کا جو ٹیفن ہے جو ڈبے والا کی شان مانی جاتی ہم لوگ وہ سچن سر کو گفٹ کرنے والے تھے برٹ جیسے ہم لوگ کو ٹکٹ نہیں ملا اندر نہیں جانا ملے تو ہم لوگ سوچ رہے ہوں کہ گھر پہ جائے یا پھر ان کے ہوتل میں جائے جا پھر وہ ٹھہرے ہوئے اور ان کو بھار سے ہم لوگ ٹیفن دے اور سلامی دے تو دیکھا آپ نے پچھلے 123 سال سے ممبائی کرو کو سمیہ پہ کھانا پہنچانے کا کام یہ ڈبے والے یہاں پر کرتے ہیں اور آج سچن کو بدائی دینے کے لیے سچن کو چیئر اپ کرنے کے لیے بھلے سٹیڈیم کے اندر جانے کا موقع نہیں ملا ہو لیکن سٹیڈیم کے باہر رہ کر سچن کو بدائی دیتے ہوئے ڈبے والے یہاں پر نظر آ رہے ہیں کیمرمن راجیندر سنگھ کھٹی کے ساتھ وینو جگڈالے نیوز 24 ممبائی محصور براسٹر کی مہا بدائی کو لے کر پورا دیش سچن کے رنگ میں رنگتہ نظر آ رہا ہے کرکٹ پریمی اور کرکٹ جگت کے لوگ تو سچن کو بدائی اور سندیش بھیجی رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ راجلیتک جگت کے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں بہت یاد آ ہوگے سچن انگینی دنیا کے کرکٹ کے اور کھیل کے پریائے ہیں اور بھار سرکار کو ان کی پرتیبہ کا ان کی یوگتہ کا ان کے انبھاو کا استعمال کرنا چاہیے وہ راج صاحبہ میرے پڑوسی میں چاہوں گا کہ ریٹار ہو کرکے کچھ سمیں وہ راج صاحبہ میں بھی ہم لوگ کے ساتھ گجا رہے ہیں ہمیں بہت پرسندہ ہوگا سچن تندلکر is an icon not just in the cricketing world but outside I think he has set very high standards of rectitude and public behavior that I think can be emulated not just by sports people but anybody in public life so I wish him all the best in his last test ہمارے کے تو بہت بہت شپ کامنا ہے سچن تندلکر جی نے جو کرکٹ کو ایک بہت اوچائیوں تک پہنچایا نوجوانوں کو اور ایک مارک درشن دیا ایک پرنڈا دی اور بھارت کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہماری بہت بہت شپ کامنا ہے مانتے ہیں ہم سچن کے ساتھ ہی بڑے ہوئے ہیں انہی کو کھیلتے دیکھ کے اور جس طرح سے بھارتیتہ کی بھاونا جب سچن پیویلین سے نکلتے ہیں جو وہ خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھتے ہوئے نکلتے ہوئے وہ انمیچے بھلے ہیں تو ابشیق بچن بھی سچن کو بدھائی دے رہے ہیں اور کامنا کر رہے ہیں کہ سچن کا جو یہ میچ ہے وہ یادگار رہے ابشیق بچن نے کیا کہا ہے آپ کو بتا دیتے ہیں اگلے کچھ دنوں کے لیے بس دو ہی شب سچن سچن شکریہ سچن یہ اس طرح سے انہوں نے کہا ہے سچن کو سلام انہوں نے ہم سبھی کو کئی شاندار پلوں کا حصہ بنایا دیش کو سچن پر گرب ہے یہ کہا ہے وسندر راج سندھیا نے ابشیق بچن کہہ رہے ہیں اگلے کچھ دنوں کے لیے بس دو ہی شب سچن سچن شکریہ سچن تو تمام لوگ بڑی بڑی ہستیاں سچن تینڈونکر کو اپنی طرف سے ان کی ویدائی پر شب کامناہیں دیتے ہوئے اور ہر کوئی اپنے طریقے سے سچن کو ویدائی دینے کی کوشش میں لگا ہے چاہے وہ ابھی نیتہ ہو نیتہ ہو ہر طرف سے سچن کے لیے شب دار ہیں ہر طرف سے سچن کے لیے کچھ نہ کچھ کہا جا رہا ہے ہمیں اتنی خوشیاں دینے کے لیے سچن آپ کا بہت بہت شکریہ منوج باجپی فلم ابھی نیتہ ہیں یہ کہہ رہے ہیں ٹوٹر کے ذریعے سچن کو ودائی دی جا رہی ہے ان کو ودائی دی جا رہی ہے ودائی دی جا رہی ہے